پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کو ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا پرویز الہی گاڑی میں جا رہے تھے پولیس نے گاڑی روک کر گرفتار کیا چودری پرویز الہی کو انٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا ہے چودری پرویز الہی کی ترجمان نے سابق وزیراعلا پنجاب کی گرفتاری کی تصدیق کر دی تھی امریکی ڈالر انٹر بینگ میں چند پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں گیارہ پیسے سستا ہوا انٹر بینگ میں ڈالر ستائیس پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو پچاسی روپے بیس پیسے کا ہو گیا ہے گزشتہ روز انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے سنتالیس پیسے پر بند ہوا تھا ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر گیارہ روپے پچاس پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو نینانمی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو گیارہ روپے پر بند ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے وائس جرمن شاہ محمود قریشی نے اڈیالا جیل میں ان کی صاحبزادی گوہر بانو قریشی سے ملاقات کی گوہر بانو نے کہا کہ والد کے ساتھ قانونی مشاورت کی ہے والد نے واضح پیغام دیا ہے کہ لیڈر کے ساتھ تھے اور رہیں گے خیال رہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی آلہ قیادت نے بھی شامع محمود قریشی سے اڈیالا جیل میں ملاقات کی تھی ریاست مخالف جذبات اُبھارنے والے کو ائر ٹائم نہ دیا جائے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی پیمرہ کی جانب سے تمام ٹی وی چینلز کو زابطہ اقلاق جاری کر دیا گیا ہے پیمرہ نے اپنے احکامات میں کہا ہے کہ ریاست مخالف جذبات اُبھارنے والے شخص کو ائر ٹائم نہ دیا جائے پیمرہ کے مطابق نو مائی کے واقعات میں سرکاری املاق کو تباہ کیا گیا وفاق خود کمزور کرنے کے لیے ریاست مخالف جذبات کو اُبھارا گیا پیمرہ احکامات نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیہ ایک سیاسی جماعت کے مشتہل کارکنان نے کی جس کا مقصد اداروں اور ریاست کو نقصان پہنچانا تھا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے بانے ایمان اللہ خان کی ساتھویں برسی اور پارٹی کے چھالس میں یومی تاسیب پر گلگت اور برطانی کے شہر لیوٹن میں فقید المثال اجتماعات منقید ہوئے ریلیز یاسین ملک ریلی اور اجتماعات میں یاسین ملک و بھرپور انداز میں خراتی تحسین پیش کیا گیا پروگرام میں منقسم اکائیوں کو باہم ملا کر ریاست جمہو کشمیر کی مکمل آزادی اور واحدت اور حاکمیت کی بحالی تک جدو جہہ جاری رکھنے کا عظم اور تحریک آزادی کی جدو جہہ تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا بھارتی حکومت کی اہمہ پر دائرہ کردہ فرضی اور منگھرد مقدمات کی پاداش میں غیر منصفانہ انداز میں گزشتہ سال عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اب بھارتی حکومت کی طرف سے یاسین ملک کو سزائے موت دلانے کی کوششوں کے خلاف گلگت شہر میں ریلیز یاسین ملک ریلی کی شکل میں جو مکشمیر لیبریشن فرنٹ کا ایک بھرپور عوامی احتجاجی مظاہرہ منقض ہوا جس کی قیادت پارٹی راہنماؤں نے کی سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ جو فواد چودری کر رہے ہیں اس میں میں ایکٹیو نہیں ہوں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ فواد چودری ایکٹیو ہیں تو وہی بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں گلبرک میں اسکری ٹاور پر حملے اور جراؤ گھراؤ کے کیس میں اسد عمر کی عبوری زمانت تیرہ جون تک منظور کر لی گئی ہے انصداد دہشتگردی نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز جیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو چھوڑنے والے رانماں فواد چودری عمران اسماعیل اور محمود مولوی سیاست میں متحرک ہو گئے اور کھل کر اپوزیشن کرنے کا اعلان کیا تھا چاند کی جھوٹی گواہی دینے پر سزا کا اعلان دیا گیا سرکاری رویت حلال کمیٹی کے علاوہ نیجی کمیٹیوں کے چاند دیکھنے پر پابندی لگا دی گئی چاند کی جھوٹی گواہی دینے پر تین سال کی قید یا پچاس ہزار جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی سرکاری اعلان سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پر چاند نظر آنے کی خبر نہیں دی جائے گی قومی سمنی سے منظور پاکستان رویت حلال کمیٹی بل دو ہزار بائیس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں بل کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جھنگیر ترین کا اپنی نئی سیاسی پارٹی کے قیام سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے جھنگیر ترین نے اسلام آباد میں اپنی لیگل ٹیم سے بھی مشاورت کی ہے جھنگیر ترین نے الیکشن کمیشن میں پارٹی ریجسٹریشن سے متعلق لیگل ٹیم کو ہدایات بھی دے دی ہے جھنگیر ترین نے اپنی ناہلی سے متعلق ممکنہ پیٹیشن پر بھی لیگل ٹیم سے مشاورت کر لی ہے پیچھا ہے چھوڑنے والی پنجاب کی اہم ترین شخصیت جھنگیر ترین سے رابطے میں ہے